اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیج ڈرامے اور تھیٹر کی کچھ اداکارہوں اور ڈانسر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے فہش ڈانس سے نہ صرف اس شعبے کو بننام کیا بلکہ شریف لوگوں نے ڈراما دیکھنا ہی چھوڑ دیا آج وہ امیرزرین اداکارہیں بن چکی ہیں دو سو لاہور میں سٹیج ڈرامے کی روایت بہت پرانی ہے پہلا ڈراما 1876 میں گورنمنٹ کالی لاہور میں ہوا بعد میں جب سٹیج ڈراما تعلیمی اداروں سے نکل کر باقاعدہ تھیٹر کی شکل میں پیش کیا جانے لگا تو بہت سارے اداکاروں نے سٹیج ڈرامے کے فروغ کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی لاہور میں کمرشل تھیٹر کا آغاز اسی کی دہائی میں ہوا شروع شروع میں اوپن ائر تھیٹر باگے جناہ میں جگتوں سے برپور ڈرامے سٹیج گئے گئے پھر یہ ڈرامے حالز میں سٹیج ہونا شروع ہو گئے اس وقت یہ ڈرامے معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے بہت اچھے ہوا کرتے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ سٹیج ڈراما دیکھا کرتے تھے بڑے بڑے دانشوار سکالر اور پڑے لکھے لوگ سٹیج ڈراما دیکھنے جایا کرتے تھے رائٹر اور ڈائریکٹر اس بات کا خیار رکھتے کہ لوگ سٹیج ڈرامے سے برپور لطف اندوز ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سکریپٹ اور جگتوں کی جگہ فہش رکس نے لے لی اور ڈانس کو کمرشل ڈرامے کا لازمی حصہ سمجھا جانے لگا دوستو سٹیج ڈرامے میں فہش ڈانس شروع کرنے کا الزام نرگس کو دیا جاتا ہے بعد میں نرگس کی بہن دیدار سائمہ خان انجمن شہزادی ہنہ شاہین ندہ چودری اور صدرہ نور جیسی دوسری ڈانسز بھی شامل ہو گئیں اس کے بعد سٹیج ڈرامے سے رائٹر اور ڈائریکٹر کا کردار ختم کر دیا گیا بس زو مانی جگتیں اور ولگر ڈانس باقی رہ گیا اچھے کامیڈین نے سٹیج ڈرامے کو خیر بات کہہ دیا فیملیز نے حالز میں جانا چھوڑ دیا اور حالز اور سٹیج ڈرامے عباش، تماشبینوں اور بےہودہ لوگوں کا گھڑ بن دے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی شروعات نرگز اور اس کی بہندیدار نے کی لیکن بعد میں آنے والی اداکاروں نے اسے فہاشی کی جانب دکیل دی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان اداکاروں کے متعلق بتائیں گے جنہوں نے سٹیج ڈرامے کو فہاشی کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ آپ ڈراما دیکھنے صرف بےہودہ مرد ہی جاتے ہیں دوستو آفرین خان نے اکاڑا سے سٹیج ڈراموں کا آغاز کیا تھا چونکہ آفرین خان نے اپنے سٹارٹ سے بےہودہ ڈانس شروع کر دیا تھا چونکہ آفرین خان 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 چ گاڑا میں انہیں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی بعد میں انہوں نے لاہور کا روح کیا لاہور کے سٹیک ڈراموں میں بھی خاصا نام کمائیا لاہور نے آفرین خان پر دل کھول کر دولت نچاور کی جس کی وجہ سے آفرین خان بڑے بڑے بنگلوں میں رہتی ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھونتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی ان کی برہنہ تصاویر وائرل ہوئی آفرین خان نے بے پردگی اور بے شرمی کی تمام حدود کو کراس کر دی ایسی بے پردگی شاید انڈین فلموں اور ڈراموں میں بھی نہ ملے جتنی آفرین خان نے اپنے سٹیک ڈراموں میں دکھائی تو اب بات کرتے ہیں سائمہ خان کی سٹیج پر فہاشی پھیلانے میں سائمہ خان بھی شامل ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سائمہ خان پڑی لکھی خاتون ہے انہوں نے سیالکورٹ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پولیس میں جاب شروع کر دی لیکن بعد میں یہ جاب چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئی اور سٹیج کی زینت بن گئی سائمہ خان کا نام سٹیج پر فہاشی پھیلانے میں سب سے آگئے ہے ایک دفعہ تو سائمہ خان نے سٹیج پر شائقین کے سامنے ہی اپنی کمیز اتار دی جس کی وجہ سے انہیں سٹیج سے بین کر دیا گیا لیکن شاید سائمہ خان اور ان کے چاہنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ جلد ہی وہ دوبارہ سٹیج پر اپنے جسم کے جلوے دکھانے کے لیے پہنچ گئیں دوستو اگلا نام ہے ندہ چودری کا ندہ چودری اپنے جسم کی نمائش اور فہش یکتوں اور مقالموں کی وجہ سے بڑا نام کما چکی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ندہ چودری جو بظاہر بڑی معصوم نظر آتی ہے اس کا تعلق لاہور کے ایک غریب گرانے سے تھا لیکن اس نے اپنی غربت کو مٹانے کے لیے ڈرامو کا روح کیا پھر عیاشی اور دولت کی حوث میں تمام حدود کو کراس کر دیا اس نے نہ صرف اپنی غربت کو امیری میں بدلا بلکہ اپنی عزت کو دعو پر لگا کر سٹیج کو بھی بدنام کیا جہاں اب صرف تماش بین ہی موجود ہوتے ہیں ندہ چودری اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے گھر سے نکلی شروع میں ندہ چودری رکشے پر ڈراما کرنے کے لیے آتی تھی لیکن اب وہ گارز کے حسار میں مہنگی گاڑی میں ہار میں پہنچتی ہے ندہ چودری سٹیج پر اپنے جسم کی زومانی حرکات سے شائع کی ان کو خوش کرتی ہے جس کی وجہ سے پروڈیوسر ندہ چود لاکھوں روپے دیتے ہیں اس وقت شمار امیر ترین ایکٹریس اور ڈانسرز میں ہوتا ہے کئی بیش قیمت گاڑیاں اور بنگلے اور بینک بیلنس اس کی ملکیت ہے دوستو خوشبو کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں خوشبو نے فلموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن صفحے اول کی اداکارہ نہ بن سکی جس کے بعد انہوں نے ڈراموں کا روک کیا خوشبو نہ صرف گلگر ڈانس کرتی ہیں بلکہ اپنے ڈبل مانی والے جملوں سے شائع کی ان کے جذبات کو ابارتی ہیں یہی وجہ ہے کہ خوشبو کا ڈانس دیکھنے کے لیے لوگ نہ صرف دور دور سے آتے ہیں بلکہ مہنگی ترین ٹکٹ قریب کر فرنٹ پر بیٹھ کر خوشبو کے ڈانسے اپنی حوث کی تسکین کرتے ہیں سٹیج نے خوشبو کو اتنا نوازہ کہ اب خوشبو کا اشمار امیر ترین اداکارہ میں ہوتا ہے وہ ایک ڈرامے کے لیے دس سے بارہ لاکھ معافضہ لیتی ہے خوشبو نے ارباز خان سے شادی کر رکھی ہے جو فلم اور ٹی وی کے اداکار ہیں شادی کے بعد بھی خوشبو تھیٹر میں مسلسل کام کر رہی ہے یہ راست ہے اے توسی کام کچھ ہوا ہے انگلرڈ سے آئے انگلرڈ کو آئے یا تہ جتھو جگہ بنی ہی ہوتھو کیوں نہیں آئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی